موسیقی اس موضوع پر لبکش آئی کرنے کا موقع ملا ہے پچھلے دنوں میں نیمہ سٹینڈیم میں ایک واقعہ ہو گیا ہے کہ ایک انڈین گانے پر ہماری جو سٹوڈنٹس ہیں پیشنے بہار آنکر کے پروگرام تھا اس کے اندر انہوں نے ایک انڈین گانے پر جو ہے وہ ڈانس کر لیا کچھ مہمانے خصوصی آنے والے تھے اسسسٹن کمیشنر صاحبہ آنے والے تھے اس کے حوالے سے یہ جو پروگرام ہے اس کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پر اس کلپ کے وائرل ہونے کے بعد ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ انکر پرسن بنا ہوا ہے ہر بندہ کریٹی سائز کر رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ریاست مدینہ میں کیا ہو رہا ہے تو مجھے میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ پاکستان میں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ریاست مدینہ کے یعنی اس طرز پر ہو رہی ہیں میں اس کی فیور میں یا اس کی اگینس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے کوئی آرگومنٹ میں پاس نہیں کر رہا ہے لیکن میں صرف اتنا سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو بچیاں تیں وہ ہماری بچیوں جیسی وہ جو بہنیں تیں وہ ہماری بہنوں جیسی ہی تو ہیں ہم بجائے یہ کہ اس موضوع کو سوشل میڈیا پر لائے بغیر وہ کامے بالالہ تھا ان سے بات کر کے اس پر کوئی پیوچر کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنائی جاتی کہ آئندہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن ہم نے تو ایک تخوان بتمیزی برپا کر دیا ہر سوشل میڈیا پر ہے فیس بک پر نیوز اوورال شکرکڑ میں جہاں پر بھی جاؤ اسی ٹاپک پر بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمارا ناک کٹوا دیا ہے انہوں نے سر نیچے کروا دیا ہے تو میرے بھائی تریکہ کار یہ نہیں ہوتا جس طرح ہم ہینڈل کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہم تو اس معاملے کو پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور ہم جہاں گھن سائی کر رہے ہیں ایسا ہے کی نہیں ہے تو دوستو اس ویڈیو میں جو ہے میں اس توسط سے آپ سے یہی عرض کرتا ہوں آپ سے یہ بنتی کرتا ہوں کہ خوش کے ناکن لے بزارا بڑی جو زندہ قومیں ہیں جو مثالی قومیں ہیں وہ معاملات کو اس طرح ہینڈل نہیں کرتی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کو احسن طریقے سے وہ خوبی جو ہے اس کا حل نکالا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پر آپ ایک دکھانے بدتمیلی برپا کر دیں تو میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ میرے جو خیالات ہیں اس بارے میں وہ ٹھیک ہیں کیا کہتے ہیں آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے